پیپلز پارٹی کا اسلام آباد لانگ مارچ کا آج کراچی سے آغاز ہوگا جیالوں کا قافلہ مزار قائد سے روانہ ہوگا شیرمن پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کہتے ہیں ہمارا عوامی مارچ غیر جمہوری حکومت پر جمہوری حملہ ہے خان صاحب کی عزت اسی میں ہے احتجاج سے قبل مصطافی ہو جائیں کراچی میں پیپلز پارٹی کے لانگ مارچ کے باعث ٹریفک پلیس کا ٹریفک پلان جاری گروہ مندر سے نمائش جانے والی سڑک عوام کے لیے بند ٹریفک پلیس کا کہنا ہے شہری گروہ مندر سے سولجر بازار کا راستہ اختیار کر سکتے ہیں شہری صدر دواخانہ سے براستہ لکی سٹار شارع فیصل جا سکتے ہیں سیکیورٹی کے بھی بڑے انتظامات سندھ کے وزیر اقتلاعات سعیب غنی کہتے ہیں مارچ میں لاکھوں افراد شریک ہوں گے ملک کی تاریخ کا پہلا کراچی تا اسلام آباد مارچ ہے مہنگائی کے ستائے عوام بلاول بھٹو کے ساتھ ای ٹی آئے کے سندھ حقوق مارچ کا دوسرا روز مارچ آج شکارپور کشمور سے ہوتا ہوا جیک اب آباد پہنچے گا سکھر میں مارچ سے خطاب کے دوران وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا کہنا تھا سندھ میں لاخانومیت ہے عوامی وسائل پر ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے آسٹریلوی ٹریکٹ ٹیم چوبیس سال بعد پاکستان پہنچ گئی پینتیس رکنی مہمان ٹیم کے کرونا ٹیسٹ کیے جائیں گے ٹیم میں شامل افراد دو روز بائیو سیکیور بابل میں رہیں گے کرونا ٹیسٹ منفی آنے پر کھلاریوں کو پریکٹس کی اجازت ہوگی پاکستان آسٹریلیا کے درمیان پر سے شیڈیول ہے آسٹریلوی ٹیم تین ٹیسٹ تکستانی رفورس کا میوزیم آپریشن سویفٹ ریٹارڈ کی یاد دلاتا ہے آپریشن میں حصہ لینے والے ہیروز کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے باقفضائیہ نے نیا ملی نغمہ جاری کر دیا آپریشن سویفٹ ریٹارڈ کے ہیرو ونگ کمانڈور نومان علی کا کہنا تھا 26 فروری کی رات دشمن کا بزدلانہ حملہ ایسے ناکام بنایا کہ دشمن افرا تفری میں بھاگ نکلا سکوڑ لیڈر حسن محمود صدیقی کا کہنا تھا جب بھی دشمن پاک وطن کو بری نظر سے دیکھے گا تو اس کا وہی حشر ہوگا جو اس دن ان کے دو جہازوں کا ہوا تھا آپریشن سویفٹ ریٹارڈ کے دوران ناکام بھارتی جارہیت کا پاک افواز نے بھرپور جواب دیا ڈی جی آئی ایس پی آر کہتے ہیں پاک فضائیہ نے بھارت کے دو تیارے گرائے پاک بحریہ نے بھارتی عبدوز کا سراغ لگایا پاک آرمی نے بھارتی فورسز کو مو توڑ جواب دیا اور پاکستان میں کورونا سے امباد کا سلسلہ تھم نہ سکا ملک میں محلق وائرس مزید بیس جانے لے گیا وبا سے مجبوئی امباد تیس ہزار ایک سو تیہتر ہو گئی ملک بھر میں کورونا کے چالیس ہزار ایک سو ستائیس ٹیسٹ کیے گئے گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران آٹھ سو سنتالیس نئے مریض سامنے آئے مصبت کیسز کی شراط دو آشاریہ ایک ایک فیصد رہی کورونا کے ایک ہزار ایک سو تیرہ مریضوں کی حالت تشویشنا کیا ہوا سکول میں لڑکیوں نے تنگ کیا بیٹھو یہ دیکھو تمہارے بال انہیں کھیجو مڑوڑو تنگ کرو انہیں چوٹ لگتی ہے کیونکہ یہ مضبوط ہیں